بابا شاہد بھیم راو امبینکر جی کے نام پر جو چوک کا نام رکھا گیا تھا اس کو بدلے کا یہاں پر اوزل لائے جا رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے یہ ایک چرچہ کی جا رہی ہے اس چوک کا نام بدلا جا رہا ہے یہ ہرگز پرداشت نہیں کیا جائے گا بھارتی جنتہ پارٹی کو ایسے فیصلے لینے سے باز آنا ہوگا بھیم راو امبینکر صاحب جو ہے وہ ایک مہان شخصیت تھے جنہوں نے ہندوستان کا آئین دیا جو یوگدان انہوں نے دیا ہے وہ ہمیشہ اتحاس کے پنوں میں سنیری اکشروں میں درج رہے گا ایک بہترین آئین جو ہے بابا صاحب بھیم راو امبینکر نے ہم کو دیا اور ہم آئین کو ماننے والے لوگ سنویدان کو ماننے والے لوگ بابا صاحب بھیم راو امبینکر کا مان کسی بھی صورت میں برداشت کرنے کے لئے ہر جیستیار نہیں ہے نہ تو چوک کا نام بدلے گا اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی اگر غلط چپنی کرے گا اس کو برداشت کیا جائے گا جیسے رامنگر میں حال ہی میں بیجے پی کے چند لوگوں نے بابا صاحب بھیم راو امبینکر کے خلاف جو ہے جو بہتی اپتی جنگ پپنی کی ہیں اس کا سنگیان لیا جانا چاہیے اور ان لوگوں کو فوری طور پر گردار کیا جانا چاہیے رامنگر کے اندر وہی لوگ ہیں جنہوں نے بار بار کمزور مزدور لوگوں کو جو ہے وہ پر تارید کیا ہے دلت سمدائے کے خلاف انہوں نے بار بار ابدر ٹپنیاں کی ہیں دلت سماج سے سمدت محلوں کے خلاف گندی گندی ٹپنیاں ان لوگوں نے کی گالیاں ان کو دی جس کی شکایت بھی پولیس ٹیشن کے اندر ہوئی ہے لیکن ان کو بھی شیلٹر جو ہے وہ دیا جا رہا ہے آج کی تاریخ میں اور کوئی کاروائی ان کے خلاف نہیں کی جا رہی ہے ایسے لوگوں کے خلاف شکت سے شکت کاروائی کی جانی چاہیے اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے دلت سماج کو پر تارید کیا جا رہا ہے وہاں کے افیسر جو رام نگر میں ہیں ان کو پر تارید کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کے خلاف جو ہے جھوٹے الزامات لگا کر ان کو جو ہے وہ پریشان کیا جا رہا ہے ان کو حیراز کیا جا رہا ہے انٹیمیڈیٹ کیا جا رہا ہے جو سراسر غلط ہے اس کو پینٹرس پارٹی قطائی ایکسیکٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اگر گرین مزدور کسان اور ہمارے دلت بھائیوں کے خلاف جہاں جہاں بھی گلت ہوگا پینٹرس پارٹی بہاں بہاں آگے آئے گی اور کٹ گرے میں کھڑا کرے گی بھارتی جنتہ پارٹی کو اور جواب دے بھی بنائے گی اور ان سے حساب بھی لے گی اور ایک سے ہی بجا دے گی اگر بابا صاحب بھیم راؤ امبیڑکر کا چوک کا نام اگر آپ نے بدلنے کی کوشش کی تو شکریہ